نام رکھنے کا حکم کیا ہے؟ تو نام رکھنے کا حکم جو ہے ابن حضم رحمہ اللہ نے مشہور عالیم ہے ابن حضم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مراتب الاجماع میں ذکر کیا ہے کہ نام رکھنا علماء اکرام نے اتفاق کیا ہے اجماع کیا ہے کہ نام رکھنا فرض ہے نام رکھنا فرض ہے ضروری ہے اس کے لئے دلیلیں موجود ہیں اس پر اجماع بھی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی کچھ دلیلیں آئیں گے لیکن اشارہ کر دوں جیسے ایک بہت مشہور دلیل ہے کہ نبی نے جوہے نام رکھا نبی نے فرمایا آج رات میں رہے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے میں نے اسے اپنے باپ کے نام یعنی ابراہیم کے نام پر اس کا نام میں نے ابراہیم رکھا ہے تو نبی نے نام رکھا نبی نے تمام صحابہ اکرام کا انشاءاللہ باتیں آئیں گی صحابہ اکرام کا نام رکھا اسی طرح حدیث میں آتا ہے جیسا کہ ترمیدی وغیرہ میں صحیح حدیث ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بچے کا ساتوہ دن ہو جائے تو اس دن نام رکھنے کا حکم دیا کہ ساتوے دن بچے کا نام رکھا جائے باقیدہ اس میں لفظ کیا ہے کہ نبی نے حکم دیا کہ نام رکھا جائے اس کا مطلب کیا ہوا خلاصہ یہ ہے کہ نام رکھنا ایک باپ کے لیے بچے کا نام رکھنا ضروری ہے فرض ہے ساتوے دن بچے کا نام رکھا